اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سلائی مشین کے فٹ کی مکمل سیٹنگ کے بارے میں اگر سوئی جو ہے وہ لیف سائٹ پہ لگتی ہو رائٹ سائٹ پہ لگتی ہو یا بیک سائٹ پہ لگتی ہو تو مشین میں کون کون سے فالڈ آتے ہیں ایسی سوچیشن میں مشین جو ہے وہ سوئییں تو اڑتی ہوتی ہیں داگا تو اڑتی ہے اور سلائی خراب آتی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈل جو ہے وہ بوٹ پیر کے لیف سائیڈ پہ بھی ٹچ ہو رہی ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی ٹچ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی نیڈل جو ہے وہ بوٹ پیر کی لیف سائیڈ یا رائٹ سائیڈ پہ لگتی ہو تو اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اگر نیڈل بوٹ پیر کی بیک سائیڈ پہ لگتی ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو چلیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ boot pair کی left side پہ needle لگتی ہو تو آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو boot کا connection جو ہوتا ہے وہ gas کے ساتھ ہوتا ہے اور gas کا connection جو ہوتا ہے وہ clump کے ساتھ ہوتا ہے تو clump پہ سکریو لگا ہوتا ہے جس کو lose کرنے سے gas جو ہے وہ free ہو جاتا ہے اور آپ boot کی adjustment کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے سکریو جو ہے وہ lose کر لینا ہے اور boot pair سیدھا کرنے کے بعد آپ جو گلتی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاز جو ہے وہ بلکل فری ہو گیا ہے بود جو ہے وہ لیفٹ بھی ہو رہا رائٹ بھی ہو رہا تو آپ نے اس کی سیٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو بود پیر کا ہول ہوتا ہے اس کے سینٹر میں سے نیڈل جو ہے وہ گزرنی چاہیے نیڈل جو ہے نہ لیفٹ سائٹ پہ لگے نہ رائٹ سائٹ پہ نہ بیک سائٹ پہ تو اس کی جو سیٹنگ ہونی ہے وہ رائٹ اور left side سے ہونی ہے جو back کی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ ویڈیو کے end تک لازمی میرے ساتھ رہیے گا تو جب آپ نے needle کا اور boot pair کا centerize کر لینا ہے تو ابھی آپ کا گازوالا جو clamp ہے وہ lose ہے تو آپ نے گلتی سے بھی یہ ٹکنے سے جو foot lifter ہے وہ نہیں اٹھانا اگر آپ ایسے کریں گے تو clamp جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور machine boot pair کام اٹھائے گی تو tight کرنے کے لیے آپ نے clamp کو full نیچے کر لینا ہے page cast کے دباؤ کے ساتھ جیسے میں نے کیا ہے اس کے بعد needle کا آپ نے اور boot pair کا بلکل centerize کرنے کے بعد screw جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے tight کر دینا ہے یہاں پہ آپ کی machine جو ہے وہ boot pair پورا اٹھائے گی screw اچھے طریقے سے tight کرنے کے بعد آپ boot pair اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں کہ machine جو ہے وہ boot pair ٹھیک اٹھا رہی ہے تو left right والا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حال ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی main بات ہے جس وجہ سے machine جو ہے وہ سوئییں بھی توڑتی ہے اور سلائی بھی خراب کرتی ہے اور داگا بھی جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ needle جب boot pair کی back side پہ لگتی ہو تو وہ آپ نے کیسے ٹھیک کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ needle جو ہے وہ بہت زیادہ boot pair کی back side کے ساتھ ٹکرا رہی ہے جس وجہ سے needle ٹیڑی بھی ہو رہی ہے تو آپ نے machine کا جو boot pair کا سکریو ہوتا ہے وہ آپ نے lose کر لینا ہے lose کرنے کے بعد آپ نے boot pair کو اوپر اٹھانا ہے اور ایک چھوٹا سا بھکرم کا یا ریگ مار کا پیس لے لینا ہے آپ نے packing کو سا ساپ سے بنانی ہے جنہی زیادہ آپ کی needle جو ہے وہ boot pair کے ساتھ لگ رہی ہے تو اگر needle جو ہے وہ boot pair کی back side پہ سوڑی لگ رہی ہے تو آپ single packing رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی needle جو ہے وہ boot pair کی back side پہ زیادہ لگ رہی ہے تو آپ نے packing جو ہے وہ double کر لینی ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے میں نے fold کر کے پیس کو double کیا اور guz اور boot کی جو front والی سائیڈ ہے اس جگہ پہ packing رکھ کے آپ نے boot pair کو پورا نیچے بٹھا لینا ہے بٹھانے کے بعد آپ نے screw جو ہے وہ tight کر دینا ہے یاد رہے کہ boot کی left side پہ آپ کی packing نہیں آنی چاہیے نہیں تو boot pair جو ہے اس کی balance ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ نے ہلکی سے packing رکھنے کے بعد boot pair کو full tight کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ needle جو boot pair کی back side پہ لگ رہی تھی اب کم اس گم اس کا فاصلہ ایک سے ڈیر ایم ایم ہو گیا ہے یہاں پہ machine جو ہے وہ نہ تو داگہ توڑے گی اور نہ ہی needleیں توڑے گی اور نہ ہی machine آپ کی سلائی خراب کرے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سانی سے مل سکے اللہ حافظ